سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے آل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے نبی کی قبر پہ صلات و سلام پڑے اللہ نبی کو سنا دیتے ہیں اگر یہاں جتوئی سے پڑے اللہ نبی کو پچھا دیتے ہیں میرے لفظوں پہ غور کرنا اگر نبی کی قبر پہ پڑے اللہ نبی کو بولی اللہ نبی کو سنا دیتے ہیں جب جتوئی سے پڑے اللہ نبی کو پہنچا دیتے ہیں کالو سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنی قبر اتھر میں زندہ ہے میں نے پہلے اس عقیدے پہ آپ کی خدمت میں تین دلیلیں پیش کرنی ہیں پھر میں نے کچھ شبہات کا ازالہ کرنا ہے میری دلیل پہ بھی توجہ رکھنا اور جو شبہات اس کے ازالے پہ بھی توجہ رکھنا پہلے مسئلہ سمجھ لیں ہمارا نظریہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے کبھی انسان کو تاجب ہوتا ہے یہ نبی قبر میں کیسے زندہ ہے میں بات سمجھانے لگوں پہلے مسئلے کو سمجھ لینا دنیا میں زندہ وہ بھی ہے جو جاگ رہا ہے دنیا میں زندہ وہ بھی ہے جو سو رہا ہے لیکن سونے والے کی زندگی اور ہے جاگنے والے کی زندگی اور ہے دنیا میں عام مرتے کو حیات ایسے ہے جیسے سونے والے کو ہے نبی کو حیات ایسے ہے جیسے جاگنے والے کو ہے سنے والے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ نہیں سنتا اس لیے کہ پوڈری ہے یہ نہیں سنتا اس لیے کہ بیمار ہے یہ نہیں سنتا اس کی نیت بہت گیری ہے یہ آدمی سن لیتا ہے ہلکی سی آہت سے اٹھ جاتا ہے سونے والے دو قسم کے ہیں ایک وہ ہے کہ ہلکی سی آہت سے اٹھ جائے ایک وہ ہے اس کو پاؤں مارو تو تب بی نہ اٹھے ایک وہ ہے کہ باہر بارش بر سے اس کی اندر آنکھ کھل جاتی ہے اور ایک وہ ہے کہ باہر بڑا ہو اس پہ اولے بھی پڑے تو شاید تب بھی آنکھ نہ گلے یہ سونے والے دو قسم کے تھے